پہلی آتے ہیں مجید اللہ سلسلہ گفتگو جنہاں جاری سے کل تک جی گفتگو جنہاں بزین عالی محفوظ ہوئے گی کہ لا يحب اللہ الجاہرہ بسوئے من الکولی اللہ منظوم مگر اللہ مظلوم کو اجازت دیتا ہے کہ تو ظالم کے خلاف جو کہنا چاہتا ہے کہنے ہم تجھے اجازت دیتا ہے وقان اللہ سمیعن علیمہ اور اللہ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی کل تک جی گفتگو جنہاں بزینچ موجود ہوئے گی کہ میں پنجوہ امام تو فرمان تو اخذ گیتا کہ ظلمہ ایک ظلمہ بھی ہے کہ کسے بچوں تعریف نہ ہوئے اوڈیوں تعریف کرنے اے بھی ظلمہ اور کسے بچوں کمال ہوئے تو اس کمال میں چھپا جانا اے بھی ظلمہ پیغمبر اسلام تو بعد آل محمد نارجت نے ظلم کی تگہنے ان کی بنیادی بجائے گی کہ جنا مقام اللہ و رسول اور قرآن دے ہاں اہلِ بیت تصیب بنتے ہاں انہیں اس مقام لڑ پہچانے ہیں نہیں اس مقام لڑ جانے ہیں نہیں یہ تلوار والا ظلم بات چھو زہر دین والا ظلم بات چھو اثر ظلم ہے کہ انہیں اس حیثیت رو نہ جاننا اس حیثیت رو نہ پہچاننا اہلِ بیت مخالفین نے پھر ایسے ایسے قوانین بنائیں کہ جنا بچی ایسے قوانین بنا دیئے کہ پیغمبر تو بعد حادیدہ میرٹ ہی تبدیل کر دیتا ہے کہ ایسے ایسے بندے حادیان میں شامل کر دیتے گئے خلافات شامل کر دیتے گئے آئمان شامل کر دیتے گئے حادیانے برحق شامل کر دیتے گئے یعنی میرٹ لوز کئی بلی اس واسطے کیتا جانتا ہے کہ ساڑھا بچا بچا جائے کئی بلی اس حال ہوتا ہے کہ میرٹ لوز کر دیو تاکہ جیڑا ساڑھا بچا ہوتے نمبر کٹ لے یعنی اگر میرٹ ساو نمبر ہے تو سٹھ ساکھ دیو تاکہ وہ بچا جائے تجیہ کو یعنی دا ہے کہ آپ پانچوں کو اورکٹ آلو ساڑھا بچا جائے وہ اس حال ہے کہ جیڑا اللہ نے میرٹ بنایا ہے نا جی وہ تجیہ کم ہی پیدا کیتی گئی ہے اے بڑا بڑا ظلم اس ظلم نو آج سمجھن دی انتہائی لوڑے یہ کربراج ظلم ہو گئے نے وہ ہو چکے نے انہوں دی موظمت بھی اسی کر رہے ہیں انہوں دی ظالمات اللہن کو بھی اسی کر رہے ہیں لیکن اس وقت ضرورت ہے کہ ساں نو ہدایت دی لوڑے اگر ساڑھے زینہ بچ کی بلا عدل نہ نہ آیا ہدایت نہیں گا سکتا ہدایت ہو جو آئی جی محرک آ جائے گا حادی مل جائے گا نا جی معاملات سے دے ہو جائیں گے بڑے معاملات سے دے ہو گے جی دی میں معاملات تباہی ہو گی وہ ایک مفتی صافتہ کرد میرے کو نو آگیا وہ بھی سو گئے انہوں ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا میں مبالغہ پہ کر گیا مبالغہ پہ کرنا ارشاد فرمایا ورنہ کچھ بھی آکھا جا سکتا ہے لیکن میں اخلاقی پیر انہوں نے مزے نصر رکھتے ہیں کیونکہ بڑے لوگ نے مفتی معروف مفتی انہوں نے پتا ہے کہ مفتی برنواستہ کتنا پڑھنا پہندہ ہے اور کتنی تعلیم تی ضرورت تھی فیر بندہ کتنا مفتی بندہ ہے فتوہ دے اندھے ان چارت میں دا میں سمجھنا کہ پھر چلو مفتی صاحب انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ بیان ہوندہ میں لیکھ رکھا ہے تو وہارے اوپر کوئی امیر بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے اس کی اطاعت کا تمہارے اوپر جو امیر بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے اس کی اطاعت واجب ہے ایک والی دوبارہ سنو آپ کے اوپر کسی شخص کو امیر بنا دیا جاتا ہے یا وہ بن جاتا ہے بہرحال اس کی اطاعت واجب ہے ان اصل گل کی یہ مرتبہ اس وزنگی تک ہے کہ اے دے مجھے یزید آجام بھئی جو بن جائے یا بنا دیا جائے نہ اُو دے مجھے قرآن دا عمل دکھلے نہ اللہ دے فرمان دا عمل دکھلے نہ پیغمبر دے اعلان دا عمل دکھلے نہ اللہ دا فرمان نہ پیغمبر دا فرمان نہ پیغمبر دا اعلان اور نہ قرآن کوئی مرک نہیں جو تم پر امیر بن جائے یا بنا دیا جائے اس کی عطاق جناب بندہ ہو جائے کام کرتا انہوں پتا نہیں ہوتا مکہ تو پھڑے جائے کون پتا ہے جناب بندہ ہو جائے کام کرتا جی جناب چور جنہیں انہوں کوئی نہ کوئی گل رہ جانتی پھڑے جانتے ہیں کدھرے نہ کدھرے گلتی بہت شہار ہوتے ہیں سارے دنیا تو وہی شہار ہوتی لیکن انہوں نے پھڑتا ہے انہوں نے شہار ہوتا کدھرے نہ کدھرے کدھرے نہ کدھرے انہوں نے کوئی کوئی کتا ہی رہ جانتی ہے کدھرے کپڑا رہ گیا کدھرے موبائل رہ گیا کدھرے موبائل نمبر رہ گیا کدھر جوتی رہ گئی کدھرے نشان رہ گیا پرانے زمانے تو کھورے شہر ہوتے ہیں آج کل کھورے شہر ہوتے ہیں اور ہی نے اللہ تعالیٰ میڈی ہے جناب بہت جڑا یہ سارا سلسلہ آج کل ہو رہ گئی لیکن کدھر ہے کدھر رہ جانتی ہے انہوں نے کہا نہیں کر دیتی ہے انہوں نے آمد ناس پنتیہ سوچنا ہے میں ٹھیک ہے جی جڑا بڑ جائے ٹھیک ہے جی بڑ جو گیا ہے یا بنا دیتا گیا یہ جی کرنا رہنا ہے نہ ایتھر ہی نہیں میں ایک کو گھر کرنا انشاءاللہ وڑی تک بھی انشاءاللہ بلکل برابر ہو جائے گی اگر یہ قانون ٹھیک ہے اگر پیاننا اگر ٹھیک نہیں اگر یہ قانون ٹھیک ہے کہ جو بن جائے یا بنا دیا جائے بس اس کی اطاعت کی جائے گی اس کی بیعت کی جائے گی اس کا اطبع کیا جائے گا بس خاموشی سے کر لو بن جائے یا بنا دیا جائے اگر یہ بات ٹھیک ہے تو مسلمانوں پھر اسی قرآن پہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر بن جانے والا یا بنا دیا جانے والا اطاعت کے قابل ہے اس کی بیعت ضروری ہے تو جب علی بن گئے تھے یا بنا دیا گئے تھے مولا تو ہمیں جسا ہے تو میں میں لفظ شایان شایان نہیں مولا دے شایان شایان یہ نہیں لیکن جب پہلی خلافت دوسری خلافت تیسری خلافت کے بعد چوتھی خلافت پر آپ کے نظریے میں یا علی بن گئے یا بنا دیا گئے جب ایک لفظ تو ساں استعمال کی تنے اسے بھی ہوئے کر لینا تاکہ کمی بیشی نہیں آئے جب چوتھے نمبر پہ علی آ گئے تھے خلافت میں متمکن ہو گئے تھے خلیفہ قرار دیئے گئے تھے اب بولو اسی اصول کے مطابق یا اطاعت کرنی چاہیے تھی یا بیعت کرنی چاہیے تھی یہ قانون اگر حسین پہ لگتا ہے کہ یزید بن گیا تھا یا بنا دیا گیا تھا تو اس کی بیعت کر لینی چاہیے تھی حسین کا بابا بھی تو بن گیا تھا اس کی بیعت کر لینی چاہیے تھی اور اس کی اطاعت میں آ جانا چاہیے تھا اور اگر بنتے حضرت علی کی اطاعت میں اسی اصول کے تحت آ چکے ہوتے ہیں حفظوں سے بے کہ پھر کیا جاندہ ہے کچھ فرق نہیں ان ہزاروں میں ہزاروں میں چاروں میں چلو ہزارہ گرنے اوکھے نہیں چار گرنے سوکھے نہیں اگر کچھ فرق نہیں تو جب پہلے خلیفہ کی بیعت اور اطاعت تھی دوسرے کی اطاعت بھی اور بیعت بھی تھی تیسرے کی اطاعت بھی اور بیعت بھی تھی جب علی چوتھے نمبر پہ آ ہی گئے تھے پھر علی سے جنگ کیسی تمہارا یار اطاعت کرنی چاہیے تھی یا بیعت کرنی چاہیے تھی افسوس یہ ہے کہ لوگوں نے چار میں کھڑا کر کے بھی علی کو ان کے برابر نہیں شیعان و مسئیم دو پہ گئی ہے یہ چار بج قرار کے علی نواند نے کچھ فرق نہیں ہے ان چاروں پھروں چار بھی برابر سمجھ لیں تھے جنگ جمل نہ ہوں دی چاروں بھی برابر سمجھ لیں دے جنگ سفیر نہ ہوں دی چاروں بھی ایک جیسا سمجھ لیں دے میرے استاد مکرم دے بڑے اچھے جملے نا جی کہ اللہ صابر نکوی یاد آجا دنے پھر میں دور آدھنا میں نے ایک لطف ہے اوہ فرمان دے سنیار اگر پہلے خلیفہ سے آپ کی ترتیب کے مطابق جنگ کرنے والا مرتد ہے دوسرے خلیفہ سے جنگ کرنے والا کافر ہے تیسرے خلیفہ سے جنگ کرنے والا باغی ہے تو چوتھے سے جنگ کرنے والا رضی اللہ کیسے ہیں سنویہ یاد مجھے خیار کرو یاد اگر تم ایسا ہی سمجھتے ہو اگر یہ سارے خلفان ہی اس قابل تھے کہ ان کی اطاعت اور بیعت کی جائے تو سید عبر علام موضوع دی تو ہم نے پتا ہے شیعہ درزاں موضوع بندے تے لگ دا جنا شیعہ ہوندہ نہیں اے میں گارہ سچی کر دا وہ شیعہ ہوندہ نہیں انہوں تک کہ نہ کرشڑ دے تحرقادری شیعہ نہیں یہ اتھرین دا نہ پاکستان نہ کرشڑ نہ تارا جمیل بھی شیعہ نہیں وہ بھی صرف یہ احمد اتھرین کے علی مولا ہے انہوں نے مگر چڑھے نہیں چڑھے رہا تو انہوں نے یقین بندے شیعہ ہوندے نہیں بندے تک تک کرشڑ دے سید عبر علام مدودی تبھی الزام لگا ہے حالانا کوئی شیعہ کوئی نہیں کتن شیعہ انہوں نے خلافت و ملوکیہ جنہیں لہی سے نا کتاب لی او دے مددے مقابل ساڑھے علماء نے او دے جواب اج کتاب لی ہاں ہاں امامہ تو خلاف اصلا جواب ہوتا دیتا ہے یعنی سان وہ بلکل شیعہ نہیں لیکن ایک گل کی تی بڑی کمان خلافت و ملوکیہ تی چکی تی او فرمدن جن لوگوں نے یا روڑا ہے جیسی نا حضرت عثمان قتل ہو گئے نہیں شہید ہو گئے نہیں تک او نہ دے جڑے قاتل انہوں پھڑوں تے او دے بڑھ نہ دوں حضرت علیہ ہائے ہائے اتنی کمال گل لکھی نے پھر شیعہ کہا کہ ہوئی مجھے ٹوڑ گیا نے دنیا تو او نہ تمہیں الزام لگ گیا کتابہ میری ہے گیاں لکھنا او نہ ویسے ایک گل دعویٰ کی تا او نہ کہا جو میں نے کتاب لکھی ہے عید مد مقابل ایک کتاب لکھنا اس کے مد مقابل ایک کتاب لکھنا لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ دلائل کس کے مضبوط ہے سید ابو العلامہ اللہ پاک شکاہ دے انہیں گل لکھیجئے بڑی کمال ساتھ ہو جو فرمائی او فرماندے نے اگر اگر حضرت علی سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا کہ حضرت عثمان کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائیں ان سے بدلہ لیا جائیں تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے ہم پکڑتے ہیں بدلہ بھی لیتے ہیں جو قاتل ہے بہرار وہ قاتل ہے مدودی فرماندے نے جو بندے مطالبہ کر رہی تھے نہ حضرت علی سے کہ حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لیا جائے وہ علی کی بیعت نہیں کرتے تھے کمار یہ ہے کہ وہ بیعت نہیں کرتے تھے بھئی پہلے بیعت کر کے خلیفہ تو مانو پھر مطالبہ بھی کر لینا اور کمار یہ ہے مطالبہ تو وہ کرتے تھے کر سکتے تھے جو مقدور کے رشتہ دار تھے دوسرے تو فریق ہی نہیں تھے وہ فرماندے نے حاکم شام نے جو مطالبہ کیا حضرت علی سے وہ بیسیتیں گورنر کیا جبکہ ان کو بیسیتیں قریب بھی رشتہ دار بن کے مطالبہ کرنا چاہیے تھے بڑی لٹین کر لینا وہ فرماندے نے پتہ اور ایک گورنر تو وہ مطالبہ کاری نہیں سکتے تھے وہ اپنا رشتہ داری کے اعتبار سے مطالبہ کر سکتے تھے لیکن ان سے قریبی رشتہ دار حضرت عثمان کے موجود تھے مسن بیٹے مسن بیوی مسن چچا مسن بھائی قریب سے قریب بندہ مطالبہ کر سکتا ہے لیکن وہ فرماندے نفسوں سے اس بات کا ہے کہ علی فرماتے تھے وہ بیت کر کے مجھے خلیفہ تو مانو پھر مضاربہ بھی کر لو بہت شکریہ یہ مطالبہ جی تو میرٹ خراب ہل رہا ہے وہ دو محاملات پھر بگڑ جانے ہیں پھر بندے اپنی اپنی میرا موضوع ہے کہ جس کو اللہ نے کمال دیا ہو اس کمال پہ ماننا یہ عدل ہے اور اس کمال پہ نہ ماننا یہ ظلم بہت شکریہ یہ دا مطالبہ جنہ قتل کیتا ہے یا جنہ زہر دیتا ہے وہ تو پریکٹیکلی قاتل ہے ہی سن وہ بھی بندہ انہیں قاتل سامل ہو جائے گا جیڑا انہوں کو مقام نہ دے ہوئے جیڑا انہوں قرآن دیتا ہے جیڑا انہوں پیغمبر دے فرمان نہ دیتا ہے جیڑا اللہ نے اپنے بیان سے دیتا ہے میں حضرت امام حسین علیہ السلام دے مطلق کل میں نے کھل یہ آیات پڑھیں ہیں سن اکتے آیت درود پڑھ کے میں ثابت کیتا کہ حضرت امام حسین تے درودیں اور جیڑے تے درودیں او دیتے سلامیں کہ جیڑے تے سلامیں او علیہ السلامیں کہ جیڑا علیہ السلام ہو جائے اللہ فرمانا دا اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے یزید کا حق تھا کہ وہ حسین کو تسلیم کرتا یا ثابت کرتا کہ میں درود کے اندر ہوں درود میں حسین ہے تسلیم کسے کیا جائے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا میرا حروباری مثال میں کارل ارزگیتی سی کر دیتی سی بہت شکریہ حضرت امام حسین تھا ایک مقام دوسرا شاید میں پڑھے آ آیت مباللہ چھو پڑھے آ کونو ماہ صادقین مومن کا حق ہے کہ وہ سچے کا ساتھ تھے اور حسین علیہ السلام صادقین میں شامل ہیں پرس قرآن اور اہل ناروال و گردن و آد شریف آیتہ میں میں او ہی پڑھ رہا ہوں رفاقت پاشا صادقین اللہ پاک شفائی کاملہ اور آجلاتہ میں دوبارہ مصابتے قریب پہ دعا کر دیں کہ اللہ پاک مکمل شفاہ تھا فرمائے میں ارز کر رہا کہ آج میں قرآن جڑی آیتیں مباللہ میں پڑھئی وہ بھی تشریف بھی اختلاف کھو جڑی میں آیتیں درود پڑھئی وہ بھی تشریف بھی اختلاف کھو میں تیام نہ پڑھنا آیتہ میں اختلاف پڑھ جانتا ہے تو ہر بندے اندر نہیں اوہ دی شان چنی سے اتری اوہ دی شان چنی سے اتری اوہ دی شان چنی سے آیتیں مباللہ ایک ایسی آیتیں جدے بچے چار چہرے واضح سان ایک برگ جزی چار چہرے اتنی مشترکہ اور اتنی متفق علیہ عیدہ بیانے اور ہی دی تشریف کی بلا کہ چار چہرے نظر آرہے سان بی بی پردے چی گہنے تو پردے چی واپس آئے لیں چادر کو علاوہ بی بی دے اگے نبوت دا پردہ سی اور پچھے امامت دا پردہ سی اور درمیان جو بی بی گہنے اور جویں گہنے واپس آئے لیں کسے بی بی پاک موسمہ تھا چہرے مبارک انہیں بیکھیا جی کیونکہ انہوں نے پہلے انکار کر دیتا بی بی واپس آگئے انہوں نے بی 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 برگ جان دی ہے کبلا تے برگج ہی واپس آجان دی ہے اتے تھی شک پیدا کیتا جا سکتا ہے نا میں پتا نہیں کسی منؤلہ بی بی سے پکلا شک پیدا امام حسین اللہ علیہ السلام جی آئیتھے سان شک دہ نہیں ہوسک دہ صدی 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 امام حسین اتے صدی 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 Monate چار چیر ہونا نظر آئے نے ایک نظر بھی نہیں آیا بی بی برکت جا کے برکت واپس آئیے یا تے سکارویچ نبی دے کارہور مصدور آئی کوئی نہیں سی کوئی مصدور نہیں سی نبی دے ازواج کنے سان موجود لیکن کسے بندے آج تک یہ تے چک لطف ہے شک بھی نہیں پیتا اور شک پاندی کوشش بھی نہیں کیتی کہ چار تے اے سان تے بی بی دا پتا نہیں ایتھے بسے شک پیدا کیتا جا سکتا سی اتماع سی کہ کوئی بندہ شک پیدا کرے یا پرکت برکت گیا سر پتا نہیں کون بی بی زی لیکن کمانے ہو نہ سانیاں میں شاک پیدا کوئی ہو رہے اور نہ مسلمانہ میں شاک پیدا کوئی ہو رہے اور جنہیں بھی قرآن چیز لکھیا اللہ علیہ وسلم ایس قرآن چیز میں یہی دکھیا ہے پہلے نمبر تے بی بی دا نہ لکھیا فرمادہ رسول خدا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیتا ہے اچھا جی رضی اللہ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت عیدی رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے وہ روڑا کوئی نہیں سانوے روڑا اس واسن نہیں پہ جے رضی اللہ نے تامیہ ہی گئے تجیلہ السلام نے تامیہ ہی گئے تجیلہ رحمت اللہ علیہ نے تامیہ ہی گئے چار دے متعلق تے شک ہو نہیں سکتا ایک دے متعلق اگر پہندہ تے شک پہنے سی اچھا نا عیسائیہ نا شاک پہا کوئی ہو رہے میں حیران ہاں تینا مسلمان نا آج تک کہتے شاک دا ظاہر کیتے ہیں کہ پتہ نہیں کی برکے بچ گیڑی بی پی سی کوئی بھی ہو سکتی میں سے شاک کی نہیں کیتے اے موج سے یہ ہے میں دے نا موج سے یہ سمجھنا جی برنا بندے ہارتاں شاک پیدا کرنے کوشش کر دیں میرا خیال ہے مسلمان تو لے کے عیسائی تک پوری دنیا نا اونجی یقین ہو گیا ہے جیڑی ایک دی پردے جو ہوئے نہ ہوئی بدول سکتی کہ اللہ شکریہ جیدے انگر نبوہ دا پردہ ہوئے پچھے ملائے کوئی محمد دا پردہ ہوئے ایک دی پردے جو ہوئی بدول سکتی کسے شاکدہ ظاہر نہیں کیتا اوہی میں مشترکہ آیت پڑی جی جیدے وچ نا جیس سارے متفقوں کارلنگو یہ انا کے جناب نہیں سارے ہاتھیں ہائی ہارتاں آج جیڑی آیت مجیدہ ناڑ میں حضرت امام حسین علیہ السلام دی عظمت بیان کرنا چاہوں کمال بیان کرنا چاہوں جلہاں اللہ عطا کیتا ہے جلہاں اجن نہیں نہ کرے گا جی سارے گا جی یہ قانون ہے حیات سارے مسلمانوں جو ہونا چاہیے دیں ایک آیت ہے اگر پہنو یاد ہو آجائیں یا ایوہ اللہ زینا آمانو اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو اتی اللہ و اتی الرسولہ و قول الامر منکو مشہور آیت ہے آیتہ پہلا ایسا ہے اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تے رسول تے بیس کوئی نہیں بیسے اللہ تے رسول تو بات وہ جی کہا قول الامر روڑائے و حجبی ادھے بچے یزید ہوں دے یا حسین ہوں کبلا بہت شکریہ میں بکو جی گن اتھے کر کرنا پر جتے تقریباً اشتراک رہے کوئی بندہ کبلا بابا جی نا اے نفاق پیدا نہ کرے اتفاق بند کرنا آتی اللہ اکی گل او اللہ ہے او دے شاکی کوئی نہیں کرے ایک کی اے اوئی باتی رسولہ او میرا رسول ہے تو اڈر رسول ہے او اوئی حضرت فاطمہ دے زہر اسلام اللہ علیہہہ دے بابا جان حضرت حسنین شریف ہیں دے نانا جان حضرت علی دے چچا زادوی دے حضرت علیہ السلام دے سوسر بھی حضرت عائشہ دے خامن شوہر نامدہ کوئی ہے نا کوئی شک کوئی کوئی شک اولی الامر تے رہو اولی الامر تے میں چونکہ بیعث کر رہے ہیں امام حسین اسلام دے ساتھ اس وقت سے میں سارے ادوار کٹ کے بچھوں صرف پوچھ رہا کہ اولی الامر جیدی ادات باجبے اوہ حسین بندے سان یا یزید بندہ ایس ویڑے بندیاں مجبور ہو کے نہ کچھ بندیاں تے اوہ نا آخی دیتا ہے کہ اولی الامر چونکہ وقت دا حاکم ہوندہ ہے اولی الامر وقت دا حاکم ہوندہ ہے اور وقت دا حاکم تے یزید سی اوہ نا آخی چھڑے ہیں کہ اوہ جیدی تے وقت دے حاکم دی اتاعت کرنے چاہے دیئے چونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اجرہ میرے پل قرآن پاک ہے نا جی ادھا ترجمہ کیتا شاہ رفی الدین صاحب نے اور ادھا ہاشیہ لکھیا شاہ عبدالقادر صاحب محدث ہے دل بھی اوہ میں تو انہوں پڑھ کے سنا دینا ادھا سادھا کوئی عمل دخل نہیں اوہ فرما دے نہیں کہ جس کے پاس اختیار آ جائے وہ اولی الامر ہوتا ہے تو ساتھ وجہ فرمائے جس کے پاس اختیار آ جائے صاحب اختیار اور جو بادشاہ مقرر ہو جائے جو بادشاہ اب نارمالے بچہ تسینا فکر جو بادشاہ مقرر ہو جائے اور جس کے پاس اختیار آ جائے وہ صاحب امر ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بعد اس کی اطاعت واجب ہے اس کی اطاعت واجب ہے ذرا تو اٹھا سستی دور کرنا قرآن اتھا ہی رکھنا تو تیاتھ رکھنا جڑان دینا چوک قرآن چوک قرآن چوک گئے ہوں میں اعتبار سے دعا بھی کرنا میں چوک گئے کھلوتا ہوں قرآن دے ایک اتھا لیتے اے ایک اتھے جدی اطاعت واجب ہوئے نا اوہ دے خلاف احتجاج حرام ہوئے قواڈی کیا بات ہے میں پیانا جدی اطاعت ہی واجب ہوئے اوہ دی صرف اطاعت کری دی اوہ دے خلاف بندیں دی چاہو کچھ نہیں کھڑی دے اللہ دے بھن گیا جدے خلاف روز بندیں نکڑ گیا کھڑنا منظور نا منظور نا منظور جدی اطاعت قرآن واجب کرے اوہ دے خلاف نکڑ گیا بندہ جانبہ اٹھا جانتا ہے پتہ نہیں بندیاں سید آدم کی سانتا ہے ہر بندہ اولے لمر ہوگی جیڑا آگیا اولے لمر جیڑا آگیا اولے لمر اسی یوں بندے ہیں جیڑے پانچ سال واسدے اولے لمر منتخب کرنے ہیں تینا سال آباس آوڑے پہ گئے پتہ جانو ہی رہے ہیں بندہ ادھنے اوہ دو تے بڑا واد واد کے ووڑ دیندہ ہسی کیا نے منوں کی پتر سے یہ جیڑا نکڑ پیڑ جیس پجاس سال بھی بعد ہوئی یہ جیڑا نکڑ پیڑا ہوئے نا اللہ اوہ دیتا آدم واجب نہیں کر مہربانہ کیا مزاق دیتا نہ کرو دین نہ کمس کر میں کوچھ ایک صدر بندتا ہے ایک وزیر صدر بندتا ہے دنیا تاریتا معاملہ ہے ایک جو قرآن چوہے تھا کٹ کرتے نا انہوں نے فتح کرو میرے بانو اے عادت حضرت زیاء الحق نے پائی وہنا ہم جان دے تھوڑا بھو میں نے یاد ہے جنہوں آئے نا گیارہ سال تو بعد گیا سا بلکہ گیا نہیں ساڑا اللہ ہی لے گیا سا جان دے ہو کچھ سا وہ جنہوں آئے تو تو انہوں پتہ ہے جنہوں نوے نوے ہوندے ہیں نا مزارہ آزم یا صدور یا مارش اللہ کوئی بھی آن جنہوں اقتدار چاہوں دے ہیں وہ پہلے اجتلاعبت کران دیں وہ تلاعبت اپنے سامدی کران دیں سبحان میں ایک جگہ مورم پر پڑھتا تھا تو میں والدین تیت تعظیم تے آئیتہ پڑھیں کہ والدین تیت تعظیم کا وہ صغیرے مہن آن گیا وہ دو بار پانپشاہ ملدے سا ہوتا تو بار ہی نان آن ہی ٹیک جتان دے دے رہتی وہ ایک بندہ میرے نار مسواک مسروع تے نار لائے کے گیا تھے چار پانپشاہ ملدے بیٹھتے ہیں چار پانپشاہ ملدے تو نہ کہا آجو آجو ملدی صاحب اترا آؤ تو انہوں آنے آئے اترا میں ہوتا چلا گیا کہنا کہ راتی بہت اچھی تو ہم از بڑی یہ والدین تے حکومت دے سے کہ اوف تک بھی نہیں آکھنا والدہ تا کی اترام کرنا ہے والدہ تا کی اترام کرنا ہے یہ کابیدی منین ملدین ہے جو میں کابیدہ حیاء ضروری ہے تے کابیدہ وکھنا زوا سوابے یہ میں ماں باپ تا چیرہ عزت نہ بکھنا سوابے راتی بہت سواب پڑا آئے ہون آج تکریر کرنا جے کہ کابیدہ دنگا ہوئے آوے جو دا کی کرنے کو مرمت شرمت تو انہوں سمجھ آگئی ہے بس کہا وہ کابیدہ پیونہ بگنے آگئے گا وہ ساکیہ کو کابیدی بھی مرمت شرمت رو نہیں ہوگئے تک کرنے میں کہا بچوں میری گھر سن لو آج راتنو میں گھر کرن گا ہو جٹان دے منڈے ہون تو معلوین ملجکل کے تنگیر میں کہا گھر میں ہوئی کرن گا جیڑی قرآن دے بھی ہوئی وہ دو بھائی آج گا پیش آنے جی کرنے میں کہا کہ اگلے پڑک پھر میں آئیت پڑھی یہ تو مطلب بندے آپ نے آپ نے ساکھ دیا آئیتاں پڑھوان دےنے اگلے پڑک پھر سورا جو کمان دی بھی آج پڑھی میں کہا اللہ فرمندہ ہے ماں باپ دا تساں عدب ہی کرنا ہے عوضوں تک جدو اے ناکید کہہ دن کہ شرک کار دے مشرک ہو جا مشرک ہونگا تو آنو ناکھڑ کافر بھی ہونتے رو جی تساں دےنی ہے منہ دے تساں چکڑے ہیں دعائی تساں لے آتے دےنی ہے تو آنو ماں باپ تو آنو آکھے نا محمد دا کلمہ چھڑ دے عوضوں آکھڑے کہ ہون میں ایتاعت تیری نہیں کرنے یہ دا مطلب ہے یار پہ آنو منن واسطے اور پہ آدھی اطاعت واسطے بھی ویکھنا پہے گا کہ تے اللہ تے رسول کے خلاف نہیں حادمو گیے شریفہ پہنے گیرہ بن جائے گا جناس صاحبِ عمرِ نجم اوہ زیاؤلہ قسم میرے باہن میں اے آئیت پروائزی یا ایوہالنسینہ آمن قتی اللہ واتی رسولہ وعولِ الامر منکم پھر ترجمہ کیتا مولی صاحب نے کہ اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حکمرانوں کی اطاعت کرو جو تم پر حکمرانی کے لیے آ جاتے ہیں اور مقرر کر دیے جاتے ہیں اوہ دو منن صاحب لگا اس دور ریچے کہ بندے اپنے اپنے صاحب دیاں آئے تھا واڑی کیا بات اکتہ جو سود حرام ہے تو سود کھانا اللہ نڑ جنگ ہے اوہ میں آئے تو پڑھ بیٹھا تو بندے اس پہنے دیں نراز ہو اجھے تو تو انہوں کو ہی سمجھ نہیں آئیتی ہوئے کوئی صاحب لگ گئے میرے بار اے ہو جائے جو دعا تھا شراب نہیں بھی آئیت مجھو سود نہ کھاؤ اے بھی آئیت مجھو لا تقرب زنا زنا دے قریب نہ جاؤ اے بھی آئیت کورانس مجھو وہ جتے اے پڑھی جائے کی سارے ہم دے تقریب نہیں نہ ہو سارے ہم دے تقریب نہیں ہو جی مواجدی ہوئی انہوں تقریب ہوئی ہیں انہوں پہ دہ لگئی محمد دے دنیا انہوں کی تقریب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل گائے لے میں کہا یہ حق تبیان کرنا پہنے دے وہ پھر اولی عمر دے متعلق انہوں جو لکھیا ہوں میں پڑھنا اختیار والے بادشاہ جن کو اختیار دیا جائے اے میں قرآن چکے گل پہ کرنا فرمان دینے وہ کسی کام پر جو مقرر ہو جائے بادشاہ اور صاحب اختیار ہو وہ اولی عمر ہوتا ہے اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے اس کے حکم پر چلنا ایک بڑی فیرہ گئی اس کے حکم پر چلنا ضروری ہے اگلی جڑی گاندیسی نے وہ ہی تھی نہیں ہے کونوں میں نہیں بنا لگا فرمانتے ہیں ہاں ایک بات ہے اس کے حکم پر چلنا ضروری تو ہے لیکن جب تک وہ خلافِ خدا کوئی عمل نہ کرے اور خلافِ رسولِ خدا کوئی عمل نہ کرے اتحان لکھڑا ہدا جدی اداعات کرنی ہے خدا اتحان لکھڑا ہے کیسا مذہبہ اور کیسا کیتا ہے جدی اداعات کرنی ہے وہ دا اتحان رکھڑے ہیں لیکن اللہ دے حکم دے خلافت کو کام نہیں پہ کرتا اور اللہ دے رسول دے حکم دے خلافت کام نہیں کرتا فرما دے اگر سریح خلافِ حکمِ خدا کرے اور خلافِ حکمِ رسولِ خدا کرے تو اس کا حکم نا ماننی ہے اس کا حکم نا ماننی ہے اداعات ہو دی واجبے کوئی سمجھاؤں دی ہوئی تو منہوں تا چھڑے منہوں تا کوئی نہیں پیاؤں دی او دی اداعات واجبے او حولِ لمرے جدو اللہ دے رسول دے خلاف کام کرے او دو ادی کو نہیں ملنے کدی نہیں ملنے جدی اداعات ہو آجبے کہیاں گلے دن دن میں سمجھاؤں دی توسی سمجھا آجبے میں نے بات جس سمجھاؤں دی جدی اداعات ہو آجبے اللہ دے رسول دے خلاف او اولِ لمرے نوجوان سمجھ رہے ہیں او دی اداعات کرنی ہے تی جدو اللہ دے رسول دے خلاف کام کرے تی او دو نہیں ملنے جدو اللہ دے رسول دے خلاف یا اللہ دے خلاف کم کرے وہ دو دیگن کیسا مذہب ہے جدہ بچے جنہوں مننے وہ دا تیان بھی رکھنے کیا بات بھائی بہت شکریہ پہنچ گئی میرے گزگو پہنچ گئی جنہوں مننے وہ دا تیان رکھنے ساٹھا اختلاف بندے انا کوڑے دا نہیں انام تھا میری ہاتھ کھولنے بننے لی گالبات دی وہ سارے روڑے باگ دنے بنیادی اختلافے بے میں پورا مذہبت جملے شادی پڑھنے لگا ہوں بنیادی اختلاف ساٹھا دنیا نانے وے دنیا وے چھے ہاتھی ہو اندھے جدہ بندے تیان رکھ دے نے ساٹھے وے چھے ہاتھی ہو اندھے جدہ بندے آتے تیانے سبحان اب آدھر وہ مولاد وانو جزا بہت شکریہ کبلہ میر بہنے نانے وہ مہنے سبحان بھائی نتفا گیا نانے انہوں مننے اوہ دی اتاعت کرنے نان نال ہوتا تیانے بھی رکھنے یعنی مولوی صاحب نو کھڑنے بیٹھے کے جبانے تی اکھنا تو اڈا اپنا کارے نار تیانوی رکھنے بیتھر بھی تو اڈی ہے کار بھی تو اڈا ہے اندر جنیاں تینیاں پیڑھانے تو اڈیاں تینیاں پیڑھانے مولو صاحب تو ہی تشریف رکھو اندر جنیاں میری پیٹھ لیاں وہ تو اڈیاں پیٹھ لیاں جنیاں میری پیڑھانے وہ تو اڈیاں پیڑھانے اندر میری والد ہے وہ مولو صاحب تو اڈی بھی والد ہے تو ہی تشریف رکھو اہت نکل لگا سارے اجیان وقت اے معلومی دا تیان میں رکھے آجائیں میں رکھے آجائیں ہمیں سمجھ نہیں آئیتا کدی بھی نہیں آسکتی ان کے بیعتبار علومہ سی ہاتھی نہیں ماندے تمہانے یار ہوتا تیان میں رکھ رہا ہے کہ کدو معلومی دی آپ سافرین دیئے کدو اے دا جگلازت آجان دیئے کدو اے دماغ ٹھیک رہن دا ہے کدو اے دماغ خراب ہو جن دا ہے اے دا مطلب دا تیان رکھ رہے ہیں جن دی اطاعت کرنی ہے کیا بات ہے اس مرید دی جنہا پیر دا تیان رکھے پیر ہے نہیں کہ دے گلتی نہ کر جا بھئی اللہ دے حکم دے خلاف گلتی ہے رسول خدا دے حکم دے خلاف یہ بھی وہ یہ بھی گلتی ہے نا یہ بھی گلتی ہے اے دا مطلب غلطی ہے اللہ دے حکم دے خلاف بھی ٹھیک گلت ہے رسول دے حکم دے خلاف بھی ٹھیک گلت ہے تہے ہو گیا اطاعت ہو دی واجب نہیں جی دے تے اطمال بھی ہو جائے کہ ایک غلطی کرے گا ایک تے ہو دے مگر مگر رہنے پھر قدو حکم خدا چھے قدو حکم خدا چھو بھارے یعنی یہ روزہ دا بھی تیان رکھنا پھر سر کی روٹی کھا دی سا سو کہ تے درمیان چھو پوٹی تھے لبیہ کے راجنہ رہنے تیان رکھنا یارا جی دو روزہ دے درمیان بندہ کھا پی لیندہ تو حکم خدا چھو تے نکل گیا میں خوبصورت مسالہ پہ دینا وہ انہیں یہ دینا پیڑیاں میں نہیں دینا چنگیاں پہ دینا کہ پیر صاحب تو اڈے کھا رہا ہے مولی صاحب تو اڈے کھا رہا ہے مسئلہ تساہوں نے اندھا کھانا کا ہے سر بھی اٹھ کے تسیہ کے روزہ کو نہیں سو رکھ دے اللہ نہ کرے لیکن تساہ مولی صاحب آس سے اٹھ کے روزہ رکھو آئے پینا دا تے مولی صاحب دا تے روزہ ہوں تے روزہ رکھ کے تے گو سارا دنوں سے مولی دا تیان رکھو اے کہ تے پیسے اگا پیشا کر کے گوش آئے کھان دا تنا کیا باہ دے تو اڈے تو بار دی ادا مطلبے جیدی اطاعت کریے نا او دا حق کے کے لوگان دا تیان رکھے اے نہیں کے لوگو دا تیان رکھے ادا مطلبے اس سے واسطے مذہب اہل بیت نے ایک قانون دیتا ہے قانون تھی کہ بندیاں دی مجبوری یہ نہیں مندے کیونکہ او نا بیچو ناڑے بندے نہیں ہوں بہت شکریہ بندے بیچنا ساٹا کسور دے نہیں نا حضراتِ گرامیہ آپ نے خود لکھا کہ اللہ اور رسول کے بعد اطاعت اس کی واجب ہے جو پوری زندگی نہ حکم خدا کے خلاف کرے نہ حکم رسول کے خلاف کرے اور قرآن عطرہ کے کہہ رہے ہیں مذہب اہل بیت میں جس کی پوری زندگی اللہ کے حکم کے کھا پہ گزرے اسے کو معصوم کہتے ہیں میر بانی میر بانی بہت شکری مولا تو انہوں جزائے خیر دے ہوئے اور اگر آنکھ ہوتے ایک دو آئیت ہوں میں جاتے ہو رہے ہیں جانا مزید پڑھ دیئے اچھی ہو جائے گی اس سورہ مبارکہ کحف دیئے قائد میں جناب دے سامنے ارز کر دیں گے خار کے کائنات میں سورہ کعبر چیچھاتھ میا لا تُتِ من اغفلنا کل بہو ان ذکرنا اس بندے کی کبھی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جس کا دل ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کر گیا ہو اور جو ہمارے ذکر کو بھول بیٹا ہو کبھی اس بندے کی اطاعت نہ کرنا ہو اللہ نے کہا لیا ایسی دیسی ہے کہ دل دے مطلق بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا کدا دل اللہ دے ذکر دے وچی تک کدا دل اللہ دے ذکر تو خالی ہو گیا وہ دل تے نینا دستا وہ اللہ پاک نے آسانی پیدا کی اللہ فرما دے بندہ سے واہ واہ دل وچ اگر میرا ذکر ہوئے تو بندہ کیوئے دا ہوں دل جو ذکر نکڑ گیا ہوئے تو بندہ کیوئے دا ہوں اے سورہ مبارکہ کحفے جی اے پندرمہ پارا جی آیت دا نمبر اٹھائی ہے اٹھائی نمبر آئی خالی فرمندہ ہے وَتَبَا حَوَا ہُو کبھی ایسے بندے کی اطاعت نہ کرنا جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتا ہو وہ جو ایک کام آسان ہوگیا ہے یہ رب دل تے کسے بیکھا نہیں لیکن جدو مندہ اپنی خواہش دازار کرے گا صاحب لگ جائے گا میں اتھے رکھ کے اللہ کو پوچھا لگا اگر آیت پڑھتا ہے میں کہ اللہ انجدے بندے ہوں دے کہ انہوں نے اپنی خواہش کوئی نہ ہو اور میں دا سلام ہوں دے کہ میں دے فرما یہ میرا محمد ہے جس کی اپنی خواہشیں کوئی نہیں ہیں یہ جب بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے اس کی اپنی خواہش نہیں ہے یہ دا مطلب مصطفیٰ فار ایکزمپل ذہن چھ رکھ رو جائے گو اے دے نال دے لب ہو جاؤ میرا نبی ہے کوئی ایسا ہوں بھی ہوئی دے میرا نائب ہوں دے وہ ہی ہونا چاہی دے جدی اپنی خواہش کوئی نہ ہو وہ دا وسیع بھی ہو ہی ہونا چاہی دے اتھے بعد ہاتھی بھی ہونا چاہی دے کیونکہ مہرت ہے نا جی اللہ فرما دا ہوں دے یہ تاعترین نہ کرو میرا نبی نہیں ہے اپنی خواہش رکھتا اللہ دی خواہش تو بغیر نہیں پہو یہ دا مطلب سرکار دوارم تو بعد نقوبت تے ختم ہے وہ جڑی محمدیت ہے میرے نبی تھی یہ نبی تھی تعریف ہے کہ وہ اپنی خواہش نہ بولتا میرے جیڑا بولتا اپنی خواہش نہ رہنے اور طردہ اپنی خواہش نہ نہیں نہیں اللہ فرما اللہ اکسیمو پہ حاضر بنا دی باہی انتہیدن پہ حاضر بنا منو اس شعر شعر دی قسمیں یہ تھا تیرا پیر ہاتھ دو گئے تو مطلب پیر بھی اللہ دی خواہش نہ رہا سرکار دے راستہ استقبال نہیں سارا مدینہ کھڑا حضور نے قصوہ اپنی ڈاچی دی محار ادھے دوالے والدے دی آپ نے فرمایا آپ یہ سارا مدینہ اچھا ہے میرا استقبال واسطے آیا موت اچھا میں سمجھنا لیکن میں اپنی خواہش نہ کے ساتھے کارنے ہی جانا چاہتا کیا باتیں جتھے یہ ڈاچی میری رکے گی میں ادھے کارجیاں مانگا اوپر سارے بندے نبی نونی سنان دے ساڑے کہا رہا او اللہ نوان دے ساڑے تھے کوئی محربانی کار یہ دا مطلب پیر نبی جتھے کار بھی چاہے اپنی خواہش نہیں چاہتا حضرت ابو ایوبن ساری تے کار دے سامنے ڈاچی بہنگئی آپ اٹھے بھی تے اٹھے ہی رہنے پھر دوسری منظر تے حضرت ابو ایوبن ساری تے یہ دا مطلب پیر بولتا بھی اللہ دی مرضی نہ ہے اپنی خواہش کوئی نہیں اپنی خواہش نہیں کسی تے کار جائے تے اپنی خواہش نہیں جب بیت رویت اللہ فرملا ید اللہ حفو کا حیدی ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے یہ دا مطلب پیر بیت وی لندہ تے اپنی خواہش نہیں یہ دا ہاتھ اللہ دا ہاتھ ہے تے زبان اللہ تی زبان ایدہ مطلب زبان اپنی خاش ناڑ حل دی نہیں ہتھ ایدی خاش ناڑ اٹھ جانے ایدی زبان حل دی تاہم ہی اللہ دی خاش تے ہتھانا کو کام کرے تے اللہ دی خاش وما رمائتہ از رمائتہ ان اللہ رمائتہ اللہ فرماندہ ہے یہ تو نے کنگر پھینکے ہیں یہ تو نے نہیں پھینکے یہ تو اللہ نے پھینکے ہیں ایدہ مطلب نبی دی زبان اگر حل دی خاش کے لیے اللہ دی نبی دا ہاتھ کوئی حرکت کرے تے خاش کی دیئے اللہ دی ہون پتہ لگ گئی ہتھانے چھک کے کیوں آکھ نبی بتا رہے تھے علی کو مولا بنانا میری خاش دائی سبحانہ سبحانہ اللہ کی خاش ہے نربان میں کہا اللہ اے بھی کہا سمجھے چاہے وہ دی اطاعت نہیں کرنا جدہ دل تیرے ذکر تو خالی ہو جائے پھر وہ بندہ جنہیں خاش آپ نہیں رکھ دا ہو وہ دی اطاعت بھی نہیں کرنی ویسے تیانل سوچو خربوزے نووے کے خضبوزہ لانگ پھڑتا ہے ایک بندے جمعی لئی ہے تیترہ ہونے دوباز لئی ہے آئی تھے ہونے ایک بندے آباسی لئی ہے وہ دوباز تیترہ ہونے بندے اور لئی ہے ہون تسی سوچو تو تسی تجمہنیاں لگو تو مہت پڑھ دے رہنے تیجے میں لئے لگ پانتے پڑھ دے رہنے مہت پڑھ نہ محسوس تو نہ نہ تسی ہو بتاڑی مٹھتے بزر بھی چکے تھوڑا جب وقت بکی وہ محس کر دے رہنے آئیت آخری سب پڑھ رہنے اے دیتے اللہ نے بالکل گال کھول دیتی پہلی گال سی دل دے مطلق وہ بھی بندے دے سامنے نہیں دوسری یہ بھی کھاہش ہے کوئی بندہ کہہ سکتا میری تکھاہش نہیں سی تو انہوں پتا کئی بندے ایسے نے جیڑے کڑی لوان نہ مسید تے تو اندھا میری خاہش سی بڑے چلتی کہ میں مسید تے کڑی لوان ہوں تو بہت حاجی اللہ دے تعلق اب بازی دا نا تجلو گناہ اترالی پچھو کھے چکے جھوٹیاں کھانتے نے وہ اندھا نے میری تے مرضی نہیں سی اللہ لوئے مرضی اے چنگیاں کھاہش ہاں اپنے تے پاندھے میں پاندھے میں اتھے بھی فیصلوں نہیں سی ہونا اللہ نے مسکینہ تے ہور احسان کی احسان کیتا ہے کھول دیتی اللہ نے گن سورہ مبارکہ کعبہ کیا ہے پندھنوہ پہرہ آیتہ نمبر ڈھائیہ جی آیتہ اللہ نے او گن کیتی ہے بھائی کمالی ہوگی یہ اللہ فرمادہ جو حادث ہے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کر جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود کراس کر جائے اس کے اطاعت نہ کرنا اللہ دی حد داں کیڑی ہیں کیڑی کیڑی دست ہوں جتھو اللہ روکے جنہاں نہ روکے جتھے اللہ بیجے نہ جائے اللہ کے بیجا اوٹ پہ اللہ کے اوٹ پہ اللہ کے اوڑا اوٹ پہ آجائے اللہ کے پہ آجائے اوہ اوڑا آجائے اس قسم دا بندہ روز ہاتھاں توڑ دیں یہ غصہ نہ کرو تے مثال ہی دینا تسیت ساری ایسے نہیں الحمدللہ آجرہ بندہ روز آج بارہ ایک وجہ دوانہ کھاندہ ہے وہ ہاتھ دیں جتے نہیں چال لو بھائی میں آنکھ کیا سی میں مثال دے لنگا گوھر دے نہیں آجے روزے دور نہیں بولو کی پتہ حمد ہوئی جائے جیڑا بندہ جیڑے دو بجے دنے سمو سے نکل دیں وہ بھی تک کسے پاسے نکل نہیں جانتے یا روزے دو بجے سمو سے نکل جانتے ہیں حالک سی بجے ضرور دیں دیں کندہ دا پہنا گرم گرم ہی اچھے لگتے ہیں فریج اٹھتے سمو سے رکھنے نہیں آخر گرم ہی کھانے وہ فریجے دو بجے نکل جانتے ہیں وہ دو بھی بندے لے کے جانتے ہیں اندے ہیں وہ بھی کسے بجے نکل جانتے ہیں اور وہ شام واسطے نہیں ہوں اندے ہیں وہ دو بندے ہاتھ چھو نکل گئے اندے ہیں اللہ صاحب نے ہاتھ چلائے اندی توفیق ایک اور مثال دیں جدو اللہ فرمان دے آخ حیال السلام حیال الفلا اوہ دو حدود میں رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ بندہ سیدھا مسلح پہ آرے ہیں یہاں حدود اللہ پہ پڑھنا اللہ صاحب نے توفیق دے وے اور مثال تو دینا نا پیڑے پیڑے مثال تو کوئی نا کوئی دے نہیں ہے یہ دا مطلب ہے جدو بندہ اللہ دے حکم مچوں آؤں ٹھوڑ دےنا وہ دو ہاتھ کراس کھا میرا دل کردہ ہے جنہوں جنہوں نہیں نہ پی سمجھاؤ انہوں تو بادر تو کھاڑ گئے آگاں ٹھوڑ شڑا انہوں پتہ لگے ہاتھ کراس کرندہ کمالے بھائی کمالے دروازہ کھا دے واسدہ انہیں اس واسدہ پی دیوا آؤ دروازہ کھڑتا ہوتے اندر آؤ قرآن فرمان دورہ کھا گیا میں جنہوں بندہ کھا دے ٹھوڑ جاندہ ہے ہاتھ کراس کر گیا ہے نو انہوں پتہ لگے ہی اولینہ مرکے نوان دے کمالے بھائی بہت شکریہ مولا تو انہوں جہاں دے وے جنہوں ہاتھ کراس ہاتھ کراس دی رہی ہے نا جی اصل جنہوں مختصر مانی میں کرنے گا اجنہوں گناہ ہے نا وہ ہاتھ کراس وہ جنہوں بندہ گناہ کر دے وہ اللہ دی بنا یہ ہاتھ کراس کر دے جنہوں پھر مدہ جیڑا ہاتھ توڑے وہ دی اطاعت نہیں کرنے قرآن دی میں نو قسم ہی پھر معصوم دی ہوئی نکڑنے ہیں ہائے ہائے کدی نہ کدی کسے نہ کسے کھڑو ہاتھ کراس اے ہوئی جنہوں دی ہے کہ میرا پرانا لفظ ہے کہ بندیاں کھڑو وادہ کھٹا جیتا تو اس کی واجب ہے جو نہ وادہ کرے نہ کھٹا سبحان میرا خیال ہے ایک قائد اور پر نیا ٹائم ہوگی صرف ایک قائد یہ سورہ مبارکہ کلم ہے جی سورہ کلم اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَلَا تُتِعِلْ مُقَذِّبِينَ میرا حبیبین بندوں سے کہہ دیں کبھی بھی چھوٹوں کی اطاعت نہیں کرتے کم او کم چھوٹے دیں اطاعت نہیں کرنے ویسے چھوٹے نہ دوستی شوستی ہو سکتے سارے منڈے جنہیں جاندے نے باہر سہر تر ہوئی واسدے سارے کاردہ سے کیا آئے انڈے کہیں بچوں چھوٹے دھالا بچے ہو بلے ہو بچے ایک وار ہی اٹھ کر اجدر پر ہموں کار بچ بیکھو بچے آئے آیا نا جبا بیٹھو مرنہ سلام علیکم بھی لئی کہ تھوڑا جائے اے ناظرین ہی طورتے پہنٹی تو چالیس سال در درمیان عرصہ ہو گیا مجلس ہاں پڑھ دیا میں یقین کرو جیلا آج جس وارد ہے اٹھے آکے سلام علیکم بھی لئی تو سامنے دیکھیں تھوڑا جائے بچہ سے نہیں توڑتے آپ ساتھ دیتے اللہ پاک انہوں شفائی کام نہ دے جیڑے بڑے میں اٹھے کھلو کے آنکھ ہے نا کی آنکھ ہے نا سارے بچے کرو جان لگیا دا سکے جان دنے اور سا کرنے کمال حشران دینوں سے بندے پھڑ کر دنا ہے جنہوں اللہ کھلار کے انہوں پچھنا ہے انہوں سمجھا گئی سی جنہوں جگہ پڑے لسا کرنے پاگل بھی پاگل بھی دیوانے بھی دیوانے بھی دیوانے بلائے دخاث آسر وہ ساریوں دنہ آسر ہی کرتے جا کہلے پوری ٹکا کے گیتی کیوں سا کرنے نہیں سارے قفیدہ سے کرنے یہ نہ مطلب ہے انہیں چھوٹے پھڑ لینے سباہناللہ تیرے گلو چھوٹے نہیں پھڑے جانتے یہ دیں گلو نہیں پھڑے جانتے او میں تریقہ دستنا میں تیچر نہیں ہوں میں تنہوں پرتال دستنا جمع تخریق دی پرتال بکھریے ضرب تقسیم دی پرتال بکھریے تقسیم دے سوال دی پرتال ضرب نہ کری دی ضرب دی تقسیم نہ کر دی جمع دی تفریق نام تفریق دی جمع میں پڑتار در کے رکھئے کہ چھوٹے لبندہ ایک کے طریقہ ہے سچے لب لو جڑا انہیں لڑ پہ گا اور جھوٹا ہوئے کمالے یار اور کل تک دکھو دکھون میں ملا دے ہوں پیغمبر نے چار سچے نار کھڑ گے میدان مبالا جو فرمایا پانچاس ہی سچے جے جڑا میرے مقابلے دے آجا ہو بھی چھوٹا ہے سچے جڑا حسن دے مقابلے دے آگے ہو بھی چھوٹا ہے جڑا حسن ایم دے مقابلے دے آگے ہو بھی چھوٹا ہے اور جڑا زہرہ دے مقابلے دے آگے ہو بھی چھوٹا ہے اس واسطے کے ناتی صداقت دے قرآن گوائی دے میرے عزیزو عطا جتو سچیا دی کرنی ہے سچے اے انہیں ساڑی نظر چہار کو بندہ تعظیم دے قابلے جھلا نتا سچیا نتا سچا اید واسطے کی بلا نہ آنا ملانا ضروری نہ کارے کپڑے پانا ضروری اید واسطے کی بلا میں سمجھنا ایک پچھن دی بھی لوڑ کوئی نہیں پچھن جاؤ گے نا تو انو اگلے بندے دسم گے ایک مسئیبت ہے تو اسی کسے مہربان جا کے مسئیبتیں پوچھ لو کہ جی اصل چی قرآن چی سچے کہڑے وہ پہلی گل پوچھے گا مجلسہ ہی تنی جاندہ کدھرے اید اکیل آج کر سکھے اید اکیل آج کر سکھے اید اکیل آج کر سکھے گا کہ سچے ہوتے ہی دسے جاندے دسے جاندے اید او سچے نے جینا تے روایت دی بیث اے آیتیں اور لطفے وے کے سعودی عرب جو جینا قرآن ہوندے ہیں ہر سال تو انہوں نے بتا سعودی عرب بڑے حاجی ہیں قرآن تو بج دیندے وہ ترجمہ ہوندہ آپ نے بڑا اچھا ترجمہ میرے کوئی ترہ چار پہل کیونکہ وہ میں نے جینا اوندے رہے بندے وہ کیفت دیندے میں بھی مانگ بھی لینا نام ہی نہ دین میں مانگ لینا میں نہ تسی میرکڑو پچھلا لی لو جانا نوہ آندہ جی ہو دی ہو اوہ میں نے ایک بندہ آندہ تسی ہر سال قرآن لیں دی ہو کدھر ہو نا کدھر ہو اے یہاں سعودی عرب بھوند ہے اوہ میں کیا صرف میں نا اوندے آسارو قرآن کھول کے آیتیں مبالا کٹ گوے نا کہ اجے ہو ہی پہجرے نا یہ مدہ ہے کہ بنا اے لدہ کیا تھا اگلے سار جی مدہ چاہتا اجے تک دے جی ہو ہی اگلہ اے جڑے شکریہ کبلا اے جڑے میدانے مبادہ چپا جی گئے ہیں انہیں چھو کوئی نانے ہیں کوئی نمس ہیں کوئی باپ ہے کوئی بیٹی ہے کوئی مینے ہے کوئی بیبی کوئی نانے ہے کوئی نمس ہیں کما دے بے ایک کچھڑے وہ بھی اٹھنے ہی سچے ہیں جڑا انگلی نہا رہے ہوئی جڑی پچھے مسطورے ہوئی وہی اٹھنے ہی سچے ہیں اس صداقت تحت جبرا کرنے اس صداقت تحت جبرا کرنے عزیزانے گرامی قدر اینہ دے اطاعت کرنی ہے جڑا انہ دے اطاعت کرنے ہیں شکریہ شکریہ اینہ دے اطاعت کرنی ہے جڑا اگوں ہیں جنا دے اطاعت کرنے ہیں مینہ نکلتا ہے نبی جدوں گل کرے نا اگر بحث نہیں کرے سچا جو ہے سچے نہیں بحث نہیں ججہ نے سیتاں دیشری ہیں زیادہ ججہ نے سیتاں پی ٹی آئی نی دو ججہ نے اختلاف تھا انہوں نے نوٹس آؤ جنہ آنکھیا سیتاں دے دیو انہوں نے پی ٹی آئی آئی سچا سمجھے چوٹا چوٹا نے آپ نے مفادنا جنہ کی سجائیت شک کریے تو بندہ کافر ہو جائے ہوئے پانچ سچے نہیں انہوں نے بحث نہیں کرنے بحث جاری ہو جنہی ہے وہ انہوں نے بحث دوبارہ نظر سانی کرو پھر بحث کرنے ہیں پھر وقیر ٹوٹ جنہیں سچ لب دے لب دے بندے دو دو سار بحث کر دیں ساڑھی تے بد قسمتی ہے کہ ساڑھا نظام ایسا ہو گیا ہے پر سو میں پڑھے آئے شامی صاحب بھی انہوں بیان کیتا ہے اپنے پروگرام کی مجیب رحمان شامی صاحب نے وہ فرما دے نے اکیان سالنہ بعد ایک بندے نو شاکدہ فیدہ دیکھونا بری کر سڑے ہیں پھر کوئی نہیں دو مجرم جا ہے سبحان اللہ علیہ وسلم کنیا سالنہ بعد اکیان سالنہ بعد تحقیقوں کے فیصلہ ہو رہا ہے پھر ٹھیک ہے جا ہے میرا حلو بے گنا سوٹی پھڑ کے نگڑے ہونا پا اگو کسے کامدر رہے ہیں کیا نظام ایسا ہے اللہ پاک ساڑھے ترحم کرے اور اللہ پاک سانو جلدی انصاف تہلیز تک اللہ پہنچا ہے یہ بہت بڑا مجیسا معاشر چی انصاف لیٹ ہو جانا ہے اتھے بڑماشی پیدا ہوتی اتھے بندے گر بڑ چاہ جانتے ہیں اتھے بندے ذنی تو اتھے آپ ساڑ جانتے ہیں اتھے قطروں گھار کیوں دی جتھے لیٹ ہو جلدہ نصاف اس واسے اللہ پاک ساڑھے ترحم کرے سب نو اللہ میرٹ فیصلے کرن دی تفہی قطاب فرمائے یہ پانچ ایسے سچے ہیں انہوں نے بیعث نہیں کرنے نبی گال کریں اگو بیعث نہیں کرنے علی گال کرن بیعث نہیں کرنے حسن گال کرن بیعث نہیں کرنے حسین گال کرن جے پتے قرآن تے مطابق انہوں نے سچا من گئے ہوتے ہیں حسین علیہ السلام انہوں نے کیا کھندی لڑتی کیوں پہ جانتے ہوتے ہیں اور یار بیعث کرنی نہیں صرف اتحاد کرنی ہے بھائی رویت رکی مولاد وانو جزا دے وے رسول گال کرن تاہوی بیعث غلط ہے بدول گال کرن تاہوی بیعث غلط ہے بیعث تو وال چٹے ہوئے لے بدول گئے جائدہ تو وال چٹے نہیں جناب سجدہ گلی بغار سے نہیں سر جانتے جناب سجدہ گئے نے اٹھے گئے نے جتھے پیغمبری اجازت دو بی بی پاگدائی مقام سی کبلا بی بی پاگدائی مقام سی کہ یہودی اپنیاں بچیاں دیاں شادیاں میک بی بی مو برکت واسطہ سادس کی سنو دے برکت ایک بچی تھی شادی سی یہودی بیتی سی کسے تھی یہودی تھی اور بی بی آئی ہیں کہنے لگیاں یا رسول اللہ اپنی بیتیوں ساڑھے کار پر جو ذرا عدولان رقصت کرنی تھی برکت ہو جائیں جی میں پیران دیاں تھی برکت واسطہ بندے کار کھڑ دی یہودی ہے نہیں بی بی اندر داخل ہوئے اجازت اللہ کے اپنے والد موترہ جناب سر کے ارختم یہ مرتبت کن بی بی اندر داخل ہوئی ایسی خوشبو جنت پھیدی اس بیڑے پہ کہ بی بیاں بے ہوش ہو گئی ہیں اور جڑی مسلم دولہ ہنسی انہوں ہوش آئی نہیں سی رہا باقی ہوشیں چاہ گئی ہیں بی بی پاک رہے ہیں دعا کیتی ہوش چاہ گئی ہیں وہ خوشبو ایسی تھی وہ ناکیا ساں اس کے سمدھی خوشبو قدی مسئول سی نہیں کیتی وہ سارے یہ ہوش چاہ گئی ہیں پھر بڑی عزت تو ناکی تھی بی بی انہوں بٹھایا دیکھر دولہ ہنسی نہیں سی آرہی بی بی پاک نے مسلح عبادت مگوایا اے حکمت سی جدہ واسطہ نبی پیجیا سی اللہ کیسے آپ نے کھانچ لانتا نہیں مسلح عبادت مگوا کے بی بی نے دو رکت رماز اللہ دی بارگاہ جو پڑھ کے فرمایا اللہ اسی لوگاں دے کارو بسان ہونے اجاڑن نہیں ہوندے جدو دی میں آئی ہیں بی 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 بیوشی تھی 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 غام پہن گیا یہ دے خوشی بات تو میں انہوں سے جیسے آنے میں نہیں پتا ہوں سچا سمجھے کوئی چھوٹا سمجھے اتھن والی بی بی نے آکھیا میں بہوش نہیں ساں میں مر گئی ساں میری روح ایس بی بی نے واپس کرائی اے خاندان ہوئے جنہ دی سبار شہر اللہ زندگی بتا دے رفاقت پاشا صاحب باستہ شفاہ دی دعا کر رہے ہیں زندگی بتا دند ہے اے خاندان دن پاس دا تو انہوں پتہ ہے صدقہ بھی زندگی بتا دی ایک خجور صدقہ جبریل نے آکے ترسیہ کہ اے دون ناج مر جائے گی حضر موسیٰ بڑے پریشان ہو کہ آج شادی ہے تو آج جی اللہ پاک تری مرزی واپس گئے دو چار دن بعد سفر تو واپس آئے تو کونی سی مری اور ٹھیک تھا حضرت موسیٰ رکھ کے پوچھیا بی 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 بچی کیوں وہ ناکہ نو آئے کوئی وہ ناکہ نو کوئی واقعہ دس ہو کوئی واقعہ ہوئے ہے شادی یا رہ دے وہ ناکہ جیتے ہیں نو بٹھایا نا اس بسترد بچ سبسی سبسی یہ جی تو آگے بیٹھی ہے دیکھ منگل والی بی بی آوے اور ساکہ نو راہ ہے خدا کوئی شاہ دے اس بی بی نے اپنے گڑے دا انہیں صدقہ دیتا اٹھو بستر بدل میں وہ چاڑی آتے وچھوں مردہ ساپنے گڑیا حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ ایک ہی ہوئے فرمایا صدقہ زندگی بڑھا دے ستر اہمِ بدول نہیں سی گئی اہمِ اکالی سے حکمت ہے اسی سردار جی رسینا کی دی بیٹھی سی وہ بھی مسلمان ہو گیا اس پیغمبر کے سفارش کی تھی کہ مولا کرما میں تو اٹھا پڑھ رہا اور وہ میری جدرار رہی نہیں کیونکہ برادری میری ملکت ہے بنانا تو میں چاہنا کہ میں سردار ہی رہا میرے مولا مستعر نے فرمایا کہ میں سردار رہ سکنا وہ ساکھا میری ایک بیٹی یہ چھوٹی انہوں اپنی بیٹی دی کنیز بنا لو تو میں اپنی سرداری دی دلیلیں بناوں گا کہ میری بیٹی بدول دی کنیزیں تیرے دلیل تو سکھیں کہنے لگا میں اپنی سرداری دی دلیل بناوں گا کہ جدی بیٹی بدول دی کنیز ہوئے میرے تو بڑا سردار کاؤں ہے یارہ اینہ کلمہ پر دیا سار اینہ عقیدت مند ہو گیا وہ پھر میرے مولا نے قبول کر لی تو وہ بچی آگئی چھوٹی بچی چار پائن سال دی وہ بی بی دکھا رہا ہی تو بی بی نے جناب این جناب کنیز نہیں میں بیٹی ہیں دی طرح انہوں ریکھ رہا ہے کیونکہ انہیں عزت ناثردار دی بیٹی یہ حضرت علی علیہ السلام کوفے چاہے یہ بھی ناری کوفے آگئی وہ کوفے مولا علی دی جدن شہادت ہوئی ہے تظہرہ دیاں تھی یا واپس مدینہ توڑ لگیاں اجڑ کے اس بی بی دی شادی ہو چونکہ اسی تھے آپ کی تھی اسی زینب و قلصوں نے حضرت امام حسنہ نے خود شادی کی تھی وہ واس بھائی کوفے تظہرہ دی اس بی بی دی مکان اگروں کے حضرت دی سی موکتے بے کے اس وڑے بی بی دی حالت میں پڑھی یہ کہ ہاتھ پسے گردن سان گڑے ویچے جناب سکینہ سلام اللہ لہا دووے ہاتھ بدے سان دووے ہاتھ بدے سان تے بی بی نے بی بی باک چھوٹی معصومن دیں جے لٹکایا اللہ لہا ہاتھ آئیتے سان تے پھوپی دے نار آئیتے سان آئیتے ان سی باہاں بی 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 باک دیا وہ نار لاغ ہے نا تیروں کہن لگی بیٹی بچی کہن لگی نہیں میں کدھی بازار گئی ہیں اسے کہن نہیں اسے کہ بیٹا تو ایک چھوٹی ہے میں تیروں تس نہیں سکتی تو صرف اے نہ جاننی ہے کہ میں تری ماں وہاں بس تے نو کی پتہ میں کون وہ بچی کہن لگی پھر میں کدھی میں نہیں جاننی اسے کہن نہیں جانا تو میں کم اس کا پپڑا اوہ تحرف کرا جلے تے نو چھت تک نہیں جانن دیں دا اس دی ہی دا سیر چھوم کے آنکھیا میں بی بی زہرہ دی کنیزہ میں کدھی نہ چھت تگئی ہیں نہ کدھی بازار آباد رہوں تیرے پیاؤں نے تنیز رکھی جیساوڈا میں نو لے آگے دیں 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 میں بڑی بڑی پردہ دارا میں زہرہ دی کنیزہ میری شادی زینب و کنسوم میری یہ مرشدزادیاں نے آپ کی تھی تو میں نو نہیں جاننے دیں کہنے دی اممہ یہ ایک آنے نا تتے نو تیریاں مرشدزادیاں دا واسطہ ہیں ایک آنے میری مرنے چھاکتے ہیں جب وہ اس واسطہ دیتا ہے وہ تو ناہر لانکے کرنے کی چلو کوئی گھر نہیں تو واسطہ بڑا دیتا ہے وہ جب میں نے تکلیف ہوئی ہے تیرے واسطہ دے جانتی میں ضرور ہوں اممہ کیوں تکلیف ہوئی وہ ساکر میری جیسی پردہ دارنے بیٹا چھتے بھی کھڑنے ہیں واسطہ دے کے جنہیں گزر دنے پر ساڑے کی لگتے وہ کل کافل ہے کافل ہے وہ بچی نے جی پولے مو نڈگا دیتا ہے وہ دے تمہاروڑنے کرلا میں شاید تو ساں گل ہو کڑا کیا لگی اممہ وہ کاتلاں بیچی دے کاتل دا کورتا سڑی دیا دے کال ہور کپڑا کوئی دے چوٹی کاتل کو اور پدلن واسطے کپڑا کوئی نے وہ دا کورتا سڑی دیا تو سڑی کورتے نڈجا دے مممم موسیقی والدہ کیا لگے موجودا سے کیا لگی تیرے تو وہ مییں میں میں ترے نال چل دیوں میٹی دن میں تریچی گار چھوٹی بچی دن میں تریچی گار چھوٹی بچی لگتی تر سادا تو میں مولا ہے چھوٹی بچی کہا لگی امم موسیقا 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 موسیقی